اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین السلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ التیبین الطاہرین المعسومین وآلہ صحابہ المنتجبین اما بعد فقد کال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابه المبین و خطابه المتین و قوله الحق و هو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَاسِمُكَ مِنَ النَّاسِ میرے محترم ناظرین و سامعین برادرانِ اسلامی و ایمانی شیعہ سنی بھائیو انتہائی خلوص کے ساتھ عبادت سمجھ کے آج کی اس تقریر کو اپنے گزشتہ بیان سے رب دیتے ہوئے یہ اس سے پہلے اسی آیت کے زہل میں دو مکمل تقاریر آپ کی خدمت میں پیش کر چکا آج تیسری تقریر ہے کوشش کروں گا کہ اگرچہ موضوع بہت ہی وسیع ہے بہت اور باتیں کہنے کی ہیں لیکن میں آج اس کو تمام کرنے کی کوشش کروں گا تو یہ تیسری تقریر ہے آیاء بللخ کے زہل میں پچھلی تقریر میں میں نے جو ارز کیا تھا اس سے رب دیتے ہوئے اب میں آپ کی خدمت میں یہ پیش کر رہا ہوں میرے پاس ہمارے بھائیوں کی انتہائی ہی موتبر کتاب اس وقت جو میرے ہاتھ میں ہے مستدرک علیہ السحیحین یہ یہ امام حاکم کی بہت مشہور عدیث کی کتابیں بخاری اور مسلم شریف نے یہ محدثین مورخین سب جانتے ہیں کہ شاہان بن عمیہ اور شاہان بن عباس نے جو اہل بیت علیہ السلام کے مخالف تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ آل رسول کا تعارف ہو یا آل رسول کے فضائل بیان کیے جائیں انہوں نے بڑی پابندیاں لگا رکھی تھیں کہ کوئی آدمی آل محمد کے فضائل بیان نہیں کرے گا ان کا تذکرہ نہیں کرے گا یہاں تک کہ اہل بیت علیہ السلام پر درود و سلام جو قرآن مجید کی روشنی میں واجب فرض ہے اس کو بھی بند کر دیا گیا اور محدثین خصوصاً امام بخاری بڑے خائف تھے اور سب علمانِ مفسرین محدثین مورخین نے جلی عروف کے ساتھ اس بات کا اطراف کیا ہے کہ امام بخاری نے آل محمد کے فضائل اپنی کتابوں میں بیان نہیں کیے اور ان کے تذکرے کو اہمیت نہیں دی وہ حکومت سے خائف تھے ڈرتے تھے عبدالعلیم جندی مصر کے بہت بڑے محقق انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام پر کتاب لکھی اس میں انہوں نے اس چیز کا انکشاف کیا اور ہمارے محترم بزرگ اللہ تعالی جنت میں ان مقام دے مفتی غلام رسول صاحب جو یہاں رہ کے گئے ہیں انہوں نے بھی اپنی کتب کے اندر حسب اور نصب کی چھے جلدیں لکھی پھر اہلِ بیعت کے بارے میں امام زہن العابدین امام محمد باکر امام جعفر صادق اور کے اوپر کتابیں لکھی اور اس بات کا بے جھجک انہوں نے اطراف کیا کہ حکومتیں دونوں بنو عباس اور بنو عمیہ دونوں نے آلِ محمد کی کردار کشی کی اور ان کے فضائل کو دبایا ان کے مقام کو دبایا ان کے محبوں پر سختیاں کی اور کتنے آلِ محمد کی محبوں کو بے گناہ اور بے تکثیر موت کے گھاٹ اتارا یہ کہانیاں بہت کتابوں میں مشہور ہیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ امام حاکم نے اس یہ کتاب جو لکھی ہے یہ مسلم شریف اور بخاری شریف دونوں صحیح ہیں یہ تصنیحہ کا صحیحہ یہ دونوں صحیح کتابیں مانی گئی ہیں اگرچہ سہا ستہ چھے ہیں ان کے علاوہ بھی چار ہیں لیکن یہ دو کتابیں بڑی مشہور ہیں تو انہوں نے جن جن احادیث کو آلِ محمد کے شان میں پیش کی گئی تھی ان دونوں نے چھپایا اور بیان نہیں کیا امام حاکم نے جن احادیث کو ضروری سمجھا وہ اہلِ بیت کے فضائل کی حدیثیں اپنی اس کتاب مستدرک اللہ السیئین میں بولائے ہیں اس وقت میرے پاس تیسری جلد ہے اور اس سے میں اپنے موضوع کی تعیید اور تصدیق کرتے ہوئے اپنے موضوع کی تیسری تقریر کا آغاز کرتا ہوں میرے مہترم ناظرین و سامحین مستدرک اللہ السحیین اب اس میں صفحہ نمبر یہ تیسری جلد ہے صفحہ نمبر ایک سو دس ہے یہ کتاب آپ دیکھ سکتے ہیں صفحہ نمبر ایک سو دس یہ مطبوع بیروت ہے اس سے میں غدیر خم کے بارے میں ایک چیز آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں صفحہ نمبر ایک سو دس جناب رسالت مہاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب اس سے روایت کو زید ابن ارکم نے بیان کیا ہے ان زید ابن ارکم رضی اللہ عنہ زید ابن ارکم سے روایت ہے یکول نزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بین مکہ بین مکہ اور مدینہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ جناب رسالت مہاب مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام پر نازل ہوئے اندہ شجرات اندہ شجرات خمس دوہات عزام فکانا سنناسو ماتیت شجرات سمراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشیتاً فسول سم کام خطیباً فحمد اللہ واسر علیہ وزکر ووعز فکال ماشاء اللہ ہو یعنی عزیر نبی کریم حج سے فارغ ہونے کے بعد یہ اس مقام پر پہنچے مکہ اور مدینہ کے درمیان یعنی غدیر خم کے مقام پر یہاں پر پانچ بڑے درختوں کا ذکر ہے ان درختوں کا سایہ کیا گیا ان کے نیچے سے جھاڑو دے کے صفائی کی گئی رسول پاک نے وہاں ان درختوں کے نیچے آرام فرمایا یعنی مکہ سے چل کر آپ یہ پہنچے ہیں جوفہ یعنی غدیر خم کے مقام پر پانچ درختوں کا ذکر ہے اور ان درختوں کے نیچے جارو دیئے گئے صاف کیا گیا جگہ کو اور رسول پاک نے اس جگہ آرام فرمایا فسواللہ آرام کے بعد آپ نے نماز پڑھی نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ اٹھے اور خطبہ دیا کام خطیبا یعنی آرام کرنے کے بعد نماز پڑھی نماز کے بعد آپ نے خطبہ دینا شروع کیا اب اس خطبے میں آپ نے کیا بیان کیا کام خطیبا فحمد اللہ و اسن علیہ اللہ کی تعریف کی سنا بیان کی حمد بیان کی وزاکرہ اور ذکر کیا و وعظہ اور پھر واز و نصیت فرمائی فقال ماشاء اللہ این یقول جو اللہ نے چاہا وہ ہوئی کچھ کہا یعنی اللہ کی سنا کی تعریف کی اس کے بعد واز و نصیت فرمایا جو کچھ چاہا کہا سم مکال پھر رسول اکرم نے ارشاد فرمایا خصوصیت کے ساتھ سم مکال ایوہ الناس پھر آپ نے فرمایا اے لوگو انی تارکن فیکم امرین اے لوگو میں دو امر چھوڑ کے جا رہا ہوں لن تزلو انتباتمو ہما محترم ناظرین توجہ کا طالب ہوں گزشتہ سے پہوستہ اس مضمون کو پڑھ سنیں حضور نبی کریم نے کیا فرمایا یہ مستدرک حاکم تیسری جیل صفحہ ایک سو دس سے پیش کر رہا ایوہ الناس نتار کون فی کم امرین اے لوگو میں تمہارے درمیان دو امر چھوڑ کے جا رہا ہوں لن تزلو لن تزلو تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے یہ کون کہہ رہا ہے رسول رہا ہے تم نہیں گمراہ ہوگے یعنی یہ دو امر میں چھوڑ کے جا رہا ہوں اگر تم نے ان دونوں امر کی اتبا کی ان کی پیروی کی ان کے فرمان پر چلے پچھلی تقریب میں بتا چکا ہوں امرین کیا ہیں امرین وہی ہیں جو سکلین ہیں اور ان کو دوسرے نام سے یاد کیا خلیفہ تین یہ دو خلیفے دو امر اور دو بھاری چیزیں قرآن اور رہل بیت اب ان کے بارے میں تاقیدی فرمان رسول سنو کبھی تم گمراہ نہیں ہوگے ان اتبا تم ہو ما ان اتبا تم ہو ما اگر تم نے ان دونوں کی اتبا کی ان کا حکم مانا ان کے نقش قدم پہ چلے تو حضور یہ صرف تعریف کرنے کے لئے نہیں کہ آپ ان کے قصیدے پڑھیں قرآن کی تلاوت کریں حسال سواب کے لئے بلکہ قرآن پڑھ کر اس پر عمل بھی کریں اہل بیت کے حقیرت کو اپنا اگر تم نے ان دونوں کی اتبا کی تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے اور اس کی وضاحت کی وہ دو کیا ہیں وہ دونوں چیزیں کیا کیا ہیں ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری اترت اہل بیت ہے اس کے بعد رسول پاک نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ میں مومنین کی جانوں کا ان سے بڑھ کر حق رکھتا ہوں ان پر تصرف رکھتا ہوں یہ اقرار لیا ہے پبلک سے اتال مونا کیا تم جانتے ہو کہ میں مومنوں کی جانوں کا ان سے بڑھ کر مالک ہوں میرا حق ہے ان پر اختیار تین مرتبہ یہ جملہ آپ نے دھر آیا اور اس کے بعد تین مرتبہ یہ جملہ دھر آنے کے بعد کال جب سنا لوگوں نے کہا نعم حضور نے فرمایا لوگوں نے جواب دیا ییس ییس آپ کا حق ہے ہمارے اوپر سارے مومنین کے اوپر تو اس کے بعد رسول پاک نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم من کنتو مولا فعلی مولا جس کا میں مولا ہوں اس اس کا علی مولا ہے یہ غدیر میں آپ نے تحقید یہ حکم لیا کہ ان دونوں کی اتباع کرو یہ میں صفہ نمبر ایک سو دس سے پیش کیا ہے اس حدیث کو اب ان کی اتباع لازم ہے اب یہاں اس حدیث سے یہ چیز ظاہر ہوئی کہ یہ دونوں علو العمر ہیں اللہ کی کتاب بھی علو العمر ہے اور حکمہ ہے اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ میرا مومنوں کے اوپر حق ہے سابنے کا یقینا ہے تو پھر آپ نے فرمایا جس جس کا میں موضا ہوں جو مجھے اپنا 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 پیشوا اور رہبر سمجھتا ہے حاکم شری سمجھتا ہے اس پر واجب ہے کہ میرے بعد علی کو حاکم سمجھے اہل بیت کو حاکم سمجھے تو اب اہل بیت اور خصوصاً اس غدیر کے حوالے سے علی علی السلام کی اطاعت کا حکمہ ہے تو میں نے جو موضوع پچھلی تقریر میں بیان کیا اس کی تعیید اور تصدیق میں میں یہ پیش کر رہا ہوں آپ ذرا سنیے ان دونوں کی اتباع لازم حضرت علی کی اتباع لازم حضرت علی کی اطاعت اس پر پچھلی تقریر میں کافی زور دے چکا میں اب میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں مشکات شریف یہ مشکات شریف عدیس کی صحیح کتابوں کا خلاصہ ہے تین جلدوں میں یہ تیسری جلد سے میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں واقعہ غدیر خم کے بارے میں انہوں نے کیا لکھا ہے جناب رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غدیر کے بارے میں کیا فرماتے ہیں مشکات شریف والے نے اپنی کتاب کی تیسری جل سبہ نمبر دو سو پینتالیس پر اس حدیث کو نکل کی آئے میرے بھائیو یہ برا بن آزب اور زید ابن ارکم دونوں محتبر صحابی ان دونوں کی روایت ہے اور حدیث نمبر ہے پانچ آزار آٹھ سو بیالیس تیسری جلد مشکات شریف انبرا بن آزب وزید ابن ارکم انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما نزل بیغدیر خم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غدیر خم کے میدان میں اترے آخذ بیغدیر علی حضرت علی کا موضو پکڑ لیا فقال اور پھر فرمایا رسول علیہ 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 کیا تم نہیں جانتے انی اولا بالمومنین انفس ہم کہ میں مومنوں کا مالک ہوں اختیار رکھتا ہوں ان کی جان سے بڑھ کر اس کے بعد لوگوں نے جواب دیا یس 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 آپ ہمارے حاکم ہیں جس وقت رسول اکرم نے اقرار لے لیا تو پھر آپ نے فرمایا اللہ حم والم والا آپ نے فرمایا اللہ حم من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو اللہ حم والم والا ہو و آدمن آداء فلا کی احو عمر بعد ذالک فقال ہنی ان فقال ہنی ان یبن ابی طالب اسبات فعم سیت مولا کل مومن و مومن آمد ابن حمبل کی حوال مسند آمد ابن حمبل کے حوالے سے صاحب مشکات نے یہ حدیث نکل فرمائی راوی ہیں اس کے برا بن آزب اور زید ابن ارکم اب جب رسول پاک یہ فرما چکے من کنتو مولا ہو فعلی مولا ہو اللہم والمن والا ہو وآد من آداء ہو جب فرما چکے تو حضرت علی 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 سلام کو مبارک بات دی اور مبارک بات دیتے ہوئے کہا حنی یا ابن ابی طالب اسبات اوام سیت مولا کل مومن و مومن مبارک ہو آپ کو اے ابن ابی طالب آپ صبح شام یعنی ہر وقت ہر گھڑی ہر مومن اور مومن کہ آپ مالک بن گئے یعنی آپ مومنوں کے امیر بن گئے یعنی حضرت عمر کی نظر میں یہ معاملہ بڑا امپارٹنٹ اور عام تھا حضور کا اعلان اور یہ عوضہ مل گیا منصب رسول اللہ نے علی کے سپرد کر دیا اپنا نائب بنایا اپنا جانشین بنایا اور کہا جس کا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے تو مولا کے مانے ولی العمر ہیں اگر ولی العمر نہ ہوتے تو پھر یہ بشارت کس کی خوشخبری کس کی اور یہ عزت عمر رضی اللہ عنہ مبارک دے رہے ہیں آپ نے ان کو مبارک دی کہ یہ کوئی منصب رسول اللہ نے علی کے سپورد کیا ہے اس کی تفصیلات میں کافی پہلے بیان کر چکا اب میں آپ کی خدمت میں ایک اور چیز جو پیش کرنا چاہتا ہوں وہ آپ ذرا غور سے سماعت فرمائیں ہزور نے ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا یہ میرے پاس ہمارے بھائیوں کی موجم القبیر کی تیسری جلد ہے موجم القبیر تیسری جلد اس میں سے آپ کو غدیر خم کا واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں سوا نمبر تیسری جلد ہے سوا نمبر سکسٹی سکس ہے اب اس بہت لمبی چوڑی حدیث ہے اس سے میں مختصر سی حدیث پیش کرنے لگا ہوں حضور نبی کریم نے میدان عرفات میں بھی ایک اعلان کیا پھر میدان غدیر میں بھی اعلان کیا حضور نے فرمایا فنزرو کیفا تخلفون فس سکلین ملوگوں کو آگاہ کیا متنبع کیا بھی اٹینٹف بھی کیرفل حضور یہ کہہ رہے ہیں فنزرو غور کرو کیفا تخلفون فس سکلین تم سکلین کے بارے میں میرے کیسے کیا سلوک کرو گے میرے بعد تم میرے بعد آوگے ان کے ساتھ کیا سلوک کرو گے میرے بعد یہ رسول اللہ نے تخلفون ہی میں کہا ہے یعنی تم میرے بعد آوگے میرے پیچھے آوگے اہل بیعت کے ساتھ تم سکلین کے ساتھ کیا سلوک کرو گے اور اس کے بعد رسول اکرم نے فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے معین ہو چکا ہے تمہیں اس پر عمل کرنا ہے تو اب میں یقینا تم سے پوچھ رہا ہوں کہ تم ان کے ساتھ کیا سلوک کرو گے رسول اکرم نے مجمع سے بار بار کہا کہ یہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ان کے بارے میں پوچھوں گا تم ان کے ساتھ کیا سلوک کرو گے تو اب لوگ بولے یہ لکھ رہے ہیں مس سکلان مس سکلان یا رسول اللہ وہ دو چیزیں وزنی کون سی ہیں کن کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکبر کتاب اللہ ان میں سے بڑی جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے اکبر کتاب اللہ سبب طرف او بید اللہ و طرف اللہ کی کتاب ہے اس کا ایک سرہ اللہ کے پاس ہے دوسرا اس کا سرہ تمہارے پاس ہے اس سے متمسک ہو جاؤ قرآن سے متمسک ہو جاؤ لن تزالو تم نہیں جگمگاؤگے بلا تزلو اور نہیں گمراہ ہوگے اس کو پکڑ لو سکل اکبر قرآن مجید ہے اس کو تھام لو اور کبھی بھی تمہارے پاؤں نہیں ڈگ مگائیں گے کبھی تم گمراہ نہیں ہوگے اور اس کے بعد دوسری چیز کون کون یعنی چھوٹی چیز کون سی ہے میری اولاد میری اطرت یعنی قرآن اور میری اطرت قرآن اور میری اولاد قرآن اور میرے اہل بیت یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے کیوں کیونکہ میں نے خود اپنے پروردگار سے سوال کر کے یہ مانگ کے چیز لی ہے کہ قرآن اور اہل بیت دونوں ہونے چاہیے اور دونوں کا اپس میں اتحاد ہونا چاہیے قرآن اہل بیت قرآن کے ساتھ یہ میں نے اللہ تعالی سے عید لیا ہے کتنی واضح بات ہے اور اس کے بعد اب جملہ سننا ہے میرے بھائیو میری ساری تقریر بھول جانا لیکن یہ جملے نہیں بھول نہ اب سننا ان دونوں کا اتحاد ہے تم لاکھ کوشش کرو قرآن کو اہل بیت سے جدا نہیں کر سکتے اہل بیت فرمایا سنو فلا تقدمو خما فتالکو ان سے آگے نہ بڑھنا قرآن اور اہل بیت سے آگے نہ بڑھنا فلا تقدمو خما فتالکو ارے ان سے آگے نہ بڑھنا تم انہا کو جاؤگے مٹ جاؤگے برباد ہو جاؤگے اگر تم ان سے آگے بڑھو گے اور ان کو سکھانے کی کوشش نہ کرنا ان کو پڑھانے کی کوشش نہ کرنا یہ تم سے زیادہ آلم ہیں سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں یہ آپس میں ملے رہیں گے تم سے زیادہ جانتے ہیں ان کو پڑھانے کی کوشش نہ کرنا اور پھر ان کو سکھانے کی کوشش نہ کرنا ان سے آگے نہ بڑھنا نہ ان سے آگے بڑھنا نہ ان کو پڑھانے کی کوشش کرنا یہ تم سے زیادہ علم علم رکھتے ہیں اور تم سے زیادہ یعنی اہلیت ہے ان میں میرے بھائیوں اب ایمان سے بتانا کہ ان میں ان کی اتباع کا حکم ہے یا نہیں اب میرے بھائی جو پہلی تقریر میں میں نے کہا تھا پچھلی میں کہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں علی علی اسلام سے غلطیاں ہوئیں اور اس کے بارے میں علی پریشان تھے تو رسول اللہ نے کہا جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے اب یہ کتنی تشریح ہو رہی ہے میرے پاس وقت نہیں میں کتنی کتابیں آپ کے سامنے اور پیش کر سکتا ہوں یہ تیسری جل سے میں نے پیش کی ہے اب ذرا اسی موجم القبیر کے بعد یہ تیسری جل ہے اور اب میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں موجم القبیر کی پانچویں جل سے میرے بھائیو سنو حضور پاک کا ارشاد اگرامی وہی انزید ابن ارکم زید ابن ارکم کا فرمان ان کا بیان کال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختصرا پیش کر رہا ہوں انزرو کیفا تخلفونی فی السکلین کیفا تخلفونی فی السکلین تم سکلین کے بارے میں کیا سلوک کرو گے ان سے میرے بعد تم ان سے کیا سلوک کرو گے فَنَادَ مُنَادِن وَمَسْسَكَلَان مجمع میں سے ایک آدمی نے کھڑے ہو کر پوچھا یا رسول اللہ یہ سکلان کیا ہے یہ دو بڑی وزنی چیزیں کون سی ہیں حضور نے فرمایا کتاب اللہ طرف بید اللہ وطرف بیہدی قوم حضور نے اس کو جواب دیا وہ سکلان کون ہیں اللہ کی کتاب طرف بید اللہ جس کا ایک سرہ اللہ کے پاس وطرف بیہدی کم جس کا دوسرا سرہ تمہارے پاس فَسْتَمْسَكُوْبِهِ فَسْتَمْسَكُوْبِهِ ان سے تمسک رکھو اس کتاب سے لَا تَزِلُّو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگی ولہ آخر اطرتی اور دوسری چیز میری اطرت میری اولاد ہے وَإِنَّ اللَّطِیفَ الخبیرَ اِنَّ اللَّطِیفَ الخبیرَ اس مہربان اللہ نے سائب خبر اللہ نے اللہ تعالی جو مہربان ہے اور خبر دینے والا ہے وہ خبیر ہے وہ آگاہ ہے وہ واقف ہے ہر چیز کا اس لطیف و خبیر نے مجھے اطلاع دی ہے نبعانی مجھے متنبع کیا ہے اس لطیف و خبیر اللہ نے مجھے متنبع کیا ہے کس بارے میں اَنَّهُمَا لَئِن يَفْتَرِكَ حَتَّى يَرِدَ آرگز نہیں نہ تم ان کو لیڈ کر سکتے ہو نہ تم ان کو چھوڑ سکتے ہو ان کی پیروی کرنی ہوگی ورنہ ہلا 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 تُعَلِّمُهُم اور ان کو پڑھانے کی کوشش نہ کرنا ان کے ٹیچر نہ بننا وَلَا اَنَّهُمْ ان کے بارے میں میں نے آپ کی موجم القبیر کی پانچویں جل سے پیش کی روایت اور تیسری جل سے روایت پیش کی اور مستدرک آقم سے روایت پیش کی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مبارک بات پیش کی میرے محترم ناظرین و سامعین اب ذرا غور سے سنیں تھوڑا سا چینج کرنا چاہتا ہوں آپ کا ٹیسٹ بلند آواز سے آپ سنیے گا اب میں ایک بزرگ ہستی جن کا نام ہے سلطان المشایخ جناب شیخ نظام الدین اولیاء دیلوی رحمت اللہ علیہ نظام الاولیاء نظام الدین اولیاء یعنی یہ سید ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے سادات حسینی سے ہیں امام حسین کی اولاد سے سید نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ بڑی دینی خدمات اب میں آپ کو تھوڑا سا سنانا چاہتا ہوں بڑا دین انہوں نے پھیلایا ہندوستان کی سرزمین پر اللہ کا ولی ایک دفعہ مجمع سے یہ اپنی کبھی کبھی لوگ ان کے پاس آتے تھے واض و نصیت کے لئے اور بڑی دنیا عقیدت رکھتی تھی ان سے بہت بڑا مجمع تھا اور اس مجمع میں ایک شخص نے قرآن مجید کے حوالے سے امامت کا ذکر کیا ایک شخص نے سوال کیا کہ مرشد یہ بتائیے قرآن مجید میں ذکر ہے کہ ہر انسان اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا قیامت کے دن ہر انسان کا حشر نشر اس کے امام کے ساتھ ہوگا پھر رسول اکرم نے فرمایا کہ ہر آدمی پر واجب ہے کہ وہ اپنے وقت کے امام کو پہچانے اب میں پھر میں نے قرآن مجید پہ جب غور کیا تو اسی تلاش میں تھا کہ مجھے اماموں کی کوئی فیرست مل جائے نام مل جائیں قرآن مجید میں تو مجھے اتنا پتہ چلا کہ قرآن مجید نے دو قسم کے اماموں کا ذکر کیا لیکن نام نہیں بتائے ایک وہ ہیں جو اللہ کے حکم سے ہدایت دیتے ہیں دوسرے وہ ہیں جو لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں گمراہ کرنے والے امام اور حادی امام دونوں کا ذکر قرآن مجید میں ہے مجھے یہ مشکل درپیش ہے نہ میں بلکہ میرے جیسے اور بھی کئی آدمی ہیں جو صحیح اور حق کے امام کی معرفت اصل کرنا چاہتے ہیں آپ بتائیں کہ حقیقت میں وہ اللہ کے بنائے ہوئے امام کون ہیں اللہ کی طرف سے معمور کون ہیں وہ حادی امام کون ہیں جو جنت کی دعوت دیتے ہیں جن کی مودت اور محبت میں اور ان کی پیروی میں جنت مل جائے تو میرے محترم ناظرین و سامعین ذرا خلوص کے ساتھ اب چند اشعار فلبدی جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ایکسٹیمپور سائل نے سوال کیا مجمع بلکل ساکت ہو گیا نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے فلبدی جواب دیا اس مومن کو اور سب لوگوں کو سنایا تو اب میں وہ اشعار پیش کرنا چاہتا ہوں اس شرط کے ساتھ کہ آپ توجہ سے سماعت فرمائیں گے اگر خواہی کہ درماشر شفیت مصطفی باشد کسیمِ جنت و دوزخ علی مشکل کشا باشد اے سائل اگر تو یہ چاہتا ہے کہ محمدِ مصطفی قیامت کے دن تیری شفاعت کریں تو یہ حقیقت بھی تجھے جان لینی چاہیے جنت و دوزخ کی تقسیم علی کے ہاتھ میں ہے کسیمِ جنت و دوزخ علی مشکل کشا باشد حضرت علی جنت و دوزخ کو بانٹنے والے ہیں جنابِ محمدِ مصطفی اور علی آپس سے جدا نہیں ہیں حضور نے کہا علی منی و انا منہو صرف رسولِ اکرم کا اقرار کافی نہیں رسولِ اکرم کے ساتھ عزت علی کی منزلت پہچاننا ان کے منصب کو پہچاننا ان کا اقرار کرنا ان کی اطاعت کرنا ان سے مبدت رکھنا بھی لازم ہے یہ مقتہ ہے اس کا یعنی مطلع ہے مطلع یہ پہلا شعر ہے اس کے بعد مجمع کو خطاب کرتے ہیں کہ جنل امامِ حق کا تعرف کراتے ہیں کہ امامِ حق کون ہے جنت میں جانے والا کون ہے اشارت فرماتے ہیں امامت را کسی شاید کے شاہِ اولیاء باشد بے زود و اسمت و دانش مثالِ انبیاء باشد امامِ حق کی تعریف ہو رہی ہے امامِ حق وہ ہے امامت اس کے لئے موضوع ہے جو ولیوں کا شہنشاہ ہو ولیوں کا شہنشاہ زود میں تقوے میں اسمت میں دانش میں نبیوں کی مثالوں بے زود و اسمت و دانش مثالِ انبیاء باشد یعنی وہ امام ہے جو زود و تقوے میں اسمت میں کتنی کوالٹیز امام کی بتائیں آپ امامت کی پہچان کریں ایک ولیہ ہند ایک سید حسینی سید اولیاء میں سرِ فیرس برے صغیر میں وہ یہ کہہ رہا ہے بے زود و اسمت و دانش مثالِ انبیاء باشد میرے محمد ترم سامعین اب بریک کا ٹائم ہوتا ہے بریک کے بعد پھر انشاءاللہ یہی سے شروع کروں گا آپ سے درغاز ہے کہ آپ ٹی وی دیکھتے رہیں اور پروگرام پورے کا پورا سنیں موسیقی موسیقی